اوم سات گروہ کا حدیث گوری پیر کو حدیث آج ایک چڑے ایک چڑی کی حقیقت کہانی سناتے ہیں حقیقت کہانی ایک ڈال پہ پیڑ پہ چڑیا اپنا گھوصلہ بنا کے راتا تھا چڑی اس گھوصلے میں نیت دین اپنا دانا تو چن کے کھانا اور اپنے گھوصلے میں رہنا چڑی اکیلے ہی رہتی تھی ایک دیس سے چڑیا اڑتے ہوئے اس پیڑ کے اوپر میں بیٹھ جاتا ہے دوسرے ڈال پہ تو چڑی کہتا ہے چڑیا سے اے چڑیا اس ڈال سے تو اڑ جا اکیسی اور ڈال پہ بیٹھ تو بولے کیوں چڑیا بولتا ہے کیوں اے چڑی کہتی ہے اے چڑیا تو جات کا نر ہے میں جات کا ناری ہوں میں تو اپنے گھر میں اپنی پیڑ کے اوپر میں نیت دین رہتا ہوں تو جہاں تیرا گھر ہے تو وہاں تو جا چڑیا کہتا ہے چا میرا تو کوئی گھر نہیں میرا کوئی دھر نہیں آج میں یہاں ہوں کل کہیں اور ہوں میرا دل کیا جہاں اس ڈال پہ بیٹھ جائیں تو چڑی بیٹھنے نہیں دیتی ہے تو تو اڑ جا میں نہیں اڑتا چڑی کہتا ہے اے چڑیا تجھے میں ایک کہانی سناتا ہوں بولے چڑی سنا کہتا ہے ایک سیٹ تھا وہ سیٹ ایک کتا کو پالا تھا کتا بڑا بفہدار تھا ایک دن ایسا ہو گیا سیٹ کی دھیرے دھیرے اس کی بیجنیس ختم ہوتا چلے گیا سیٹ گریب ہوتا چلے گیا سیٹ مجبورن جو تھا کتے کو سیوا کچھ نہیں رہا تو دوسرے سیٹ کے پاس اس کتے کو گربی رکھ دیتا ہے بندھک رکھ دیتا ہے تو ایک دن ایسا آیا جس سیٹ کے گھر پہ کتا رکھا تھا اس کے گھر میں چوری ہو گیا اور کتا دیکھتا رہا لیکن بولیا نہیں بولتا تو چور مار دیتا تو وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو چور کیا کرتا ہے کہاں مال رکھتا ہے کہاں لے جاتا ہے آہ وہ چوری کرتے کرتے اس کو صویرہ ٹائم ہو گیا وہ سارے جا کے ایک چھپر کے اندر میں چوب لوگ جو ہے سارا دھن کو پھیک دیا بھائی دوسرے دن ہم لوگ لے جائیں گے آپ کتا جائے سیٹ کو پکڑے سیٹ سمجھے نہیں بات آخر میں سیٹ دماغ میں آیا جو ہی یہ کتا اتنا دیر سے ہم کو پکڑتا ہے حقیقت کیا بات ہے دیکھئے کہاں جاتا ہے یہ کتا تو سیٹ جب گیا تو کتا نے لگایا چھلانگ اس چھپڑ کے اندر آ وہاں سے جو یہ گیٹھری نکال کے دکھاتا ہے آرے بھائیہ سارا دھن تو یہی ہے تو اس نے سیٹ نے سارا دھن نکلوایا تو سیٹ نے کتے کی گلے کے اندر میں ایک بورڈ بنایا تمہارا کتا بڑا بفادار ہے آر بھائیہ اس سے بھی دس گنا دھن آ کے لے جاؤ جتنا آپ نے لیے ہیں اس سے دس گنا دھن دینے کے لیے تیار ہوں کتا آپ یہ مجھے دے دو آہ وہ جو سیٹ کتا بندھک رکھا تھا گریبی رکھا تھا وہ قدرتی جو تھا وہ بندک کا نالی جو ہے وہ ساپ کر رہا تھا جب وہ بندک کی نالی ساپ کر رہا تھا تو کتا کو دیکھتا بڑے دور سے کہتا ارے نمک حرام کتا ہم تو تم کو کہہ کے آئے تھے ہم تم کو لینے کے لیے آئیں گے اور تو تو میرا نام خراب کر دیا بس کتے کو لگایا نسانہ ادوا دیا گھوڑن تو کتا گیا مر گولی سے جب وہاں پہ جا گے دیکھتا بورڈ پڑتا ہے تو بڑا آنسو آیا تو اے چڑیا آج کال بھلائی کا ٹائم نہیں ہے تو اس کر کے چڑیا کہتا تو اس ڈال سے اڑ جا دوسرے ڈال پہ چلے جا تو کہتا نہیں کہتا چڑیا چڑی کہتا پھر چڑیا سے اے چڑیا تجھے ایک کہانی اور سناتا ہوں کہتا ہے سنا کہتا ہے ایک راجہ تھا تو راجہ بندر سے پرم کرتا تھا بندر کو رکھا ہوا تھا جہاں بھی سکار کھلنے کے لیے جاتا تھا بندر جاتا تھا تو جنگل کے اندر میں پیاس لگیا راجہ کو اب راجہ ڈھونڈنے لگ گیا یہ دیکھو کہیں پانی مل جائے تو دیکھتا کیا ایک پیڑ کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے تو راجہ کے پاس تو کوئی برطن نہیں تھا ایک پنبٹی تھا پہلے راجہ لوگ پان کھاتے تھے تو پان پنبٹی رکھتا تھا یا سونے کا رکھتا تھا یا چاندی کا رکھتا تھا لیکن پنبٹی رکھتا تھا تو پنبٹی کے اندر میں ایک ایک بند پانی کٹھا کرے بندر دیکھے تھے ہمارے چھلنگا ڈھول دے اب ایسا ہی دو تین واری کیا راجہ کو غصہ آیا راجہ نہ بندگ ٹھانا میرا بندر کو اڑا دیا تو راجہ کے دماغ میں آیا یار یہ بندر ہمارے اتنا سمائے تک رہتا تھا کبھی ایسا کام نہیں کیا اور پانی وہ ڈھول دیتا تھا آخر یہ پانی یہ پیڑ کے اوپر اسے آتا کہاں سے ہے یہ تو تم نے دیکھا نہیں بندر کو مار دیا جب راجہ اوپر پیڑ کے اوپر میں چڑھ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا کہاں ایک سامپ مرے ہوا ہے اور گل گیا ہے کٹاسو لگیا ہوا ہے اور اس کا پانی ٹھپک رہا ہے بندر تو میری جان بچاتا تھا تو آج میں نے بندر کا جان لے لیا تیس اے چڑیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بچانے والے کو جان لے لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بچانے والے کو بھگوان سمجھتے ہیں جیو آتما ہی کو بھگوان سمجھتے ہیں جو سمائے کے انکول کام آئے جو سمائے کے انکول کام نہ آئے تو اس کو راکھشت کہلاتے ہیں تو اس کر کے یہ چڑیا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں جب پرم اتنا ہی ہو جتنا سنسار میں نہ مٹھا پن ہو نہ کڑوا پن ہو تو پرم ایسا ہی ہو یہ چڑیا آتے جاتے ہوئے ہی ہم پبتر رہتے ہیں جب ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ پبتر پانا ختم ہو جاتا ہے یہ چڑیا اس ڈال سے اوڑ جا دوسرے ڈال پہ بیٹھ 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 جا